اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرہین فوڈ سیکریٹس آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور خوشبودار پلاو بیف پلاو اور اس کی ریسیپی اتنی آسان اور مزیدار کہ ہر کوئی اس کو آرام سے بنا لے گا اور بلکل گھر کے مسالوں سے کہ جو بھی مسالیں ہمارے پاس گھر میں موجود ہیں ہم اس سے اس پلاو کو ریڈی کریں گے اور بہت ہی مزیدار اور خوشبودار بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹی آئیے مزیدار سا پلاو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی پسند آئے تو پیز ریسیپی کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چھا جی یہ تقریباً ایک کلو کی قریب ویف ہے آپ مچن بھی لے سکتے ہیں اور یہ ہڈی والا گوشت ہے اور اس میں تقریباً ون ٹیبل اسپون بھر کے میں نے سانف لی ہے ون ٹیبل اسپون بھر کے ثابت دھنیا لیا ہے تھوڑی سی ادرک ہے ایک بڑے سائس کی پیاز ہے لیسن کے جمعیں ہیں دس ادر تھوڑے سے گرم مسال ہیں جس میں تیس پات کا پتہ ہے چار پانچ لاؤنگیں ہیں چار پانچ کالی مرچے ہیں تین چھوٹی الائچی ہے ایک بڑی الائچی ایک بادیان کا پھول ہے اور ایک دارشینی کا ٹکڑا ہے اب ایک بڑے پتیل میں گوشت ہو کے اچھے سے شامل کر دیں گے اور پھر اس میں تیر سے دو لیٹر کے قریب پانی ڈالنا ہے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں گوشت بھی گل جائے اور یخنی بھی اچھی خاصی بچ جائے یعنی تقریباً یہ ایک کلو چاول کے لیے ہم بنا رہے ہیں تو تقریباً دس سے بارہ گلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ آر گلاس پانی کی یخنی ہم بن کر تیار ہو جائے اب سب سے پہلے پانی میں جو ہے بوائل آجائے جب بوائل آجائے تو اس کا سارا جھاگ آئے وہ پھیک دیں گے اب تمام جو مسالے ہم نے ریڈی کیا ہیں سانف اور سابود دھنیا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور جو تمام گرم مسالے ہیں وہ بھی ساتھ میں ڈال دیں گے اب تمام چیزیں اس میں شامل کرنے کے باگ اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہی ہمیں تیز آج کر کے اس کو ایک بوائل دینا جیسے اس میں ایک بوائل آ جائے گا ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے تاکہ یخنی پیکی پیکی نہ بنیں گوشت پیکا پیکا نہ ہو نمک اچھے سے گوشت میں چلا جائے ہاف ٹیبل ایسپون کے قریب نمک شامل کر دیں گے جیسے ہی اس میں بوائل آ جائے گا اب ہم آج کو سلو کر دیں گے تقریباً میڈیم لو کر دیں گے تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے اور ان تمام چیزوں کا ارخ جو ہے نا اچھا سا یخنی میں آ جائے اور اس کو کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لیے اور بالکل لو فلیم پہ تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے ہڈیوں کا اور تمام جو ہم نے ثابت مسائلے ڈالے ہیں ان کا اچھا سا ارخ نکل کے یخنی میں آ جائے اور مزیدار سی یخنی تیار ہو جائے کیونکہ پلاو کا سارا انہیں سار مزیدار سی یخنی پہ ہے خوشبودار یخنی پہ اب یہ دیکھیں تقریباً آدھے گھنٹی سے زیادہ ہو گیا ہے اور زبردست سی یخنی تیار ہو گئی ہے گوشت اچھے سے گل چکا ہے اب گوشت اور یخنی کو ہم علیدہ کر لیں گی گوشت کو نکال لیں گے اور یخنی کو چھان کے علیدہ رکھ دیں گے اب آ جاتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف جس میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون کی کاریف ثابت دھنیا ہے ہاف ٹیبل سپون سونف ہے ایک بڑا ٹکڑا جو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے ادھرک کا ہے دس سے بارہ جوے لہسن کے ہیں اور تقریباً چھے سے ساتھ چھوٹی ہری مرچے ہیں مرچے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ مرچے سے تھوڑا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ورنہ اگر بلکل پھیکا بنائیں تو آپ مرچے نہ ڈالیں اب ان سب چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور یہ اس طرح سے پیسٹ تیار ہو جائے گا اس مصالے سے بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی دو میڈیم سا ایسی پیاز ہیں تھوڑی سی ادرک بارک بارک کٹی ہوئے پانس سے چھے ادر چھوٹی ہری مرچے ہیں بند ٹیبل سپون کے قریب پیسہ ہوا گرم مسالہ ہے اور یہ کچھ ثابت گرم مسالے ہیں جس میں سفید دیرہ ہے پانس سے چھے چھوٹی ہلائچی ہے دو تیز پات کے پتے ہیں پانس سے چھے لونگے ہیں پانس سے چھے کالی مرچے ہیں ایک بازیان کا پھول ہے ایک بڑا ٹکڑا داڑ شینی کا ہے اور جائفل جویتری ہے ہاف اف ٹی سپون کے قریب جائفل جویتری ہے جائفل جویتری اور چھوٹی ہلائچی کو بلکل بارک بارک سام پوٹر بنا لیں گے اور تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب نمک ہے اب آجاتے ہیں ککنگ کی طرف ایک بڑا سا ککنگ پوٹ لیں گے اسے تقریباً ایک کپ کے قریب ہم اس میں آئل لیں گے پھولاؤں میں آئل دازہ جاتا ہے وننا وہ سکھا سکھا لگتا ہے تو ایک کپ کے قریب ہم آئل لیں گے اس میں دو بڑے سائز کی پیاس کو سلائس کر کے شامل کر دیں گے اور ان کو گولڈن براؤن کر لیں گے اب جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے پیاس ہم اس میں سے آدھی پیاس نکال لیں گے اور آدھی پیاس پتیلی میں ہی رہنے دیں گے یہ ہم بعد میں ڈالیں گے اور میں بتاؤں گی کب ڈالیں گے تو اب میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آدھی پیاس نکال لینے کے بعد اب ہم اس میں جو ہم نے ثابت گرم مسائلیں نکال لے تھے جت میں زیرہ ہے کالے مرش لونگ داچینی بادیان کا پھول اور تیز پات کے پتے ہیں وہ شامل کریں گے اور ان کو ہلکا سا کرکڑا لیں گے جیسی ہلکے سے کرکڑا جائیں گے تو ہم اس میں جو ہم نے پیس تیار کر کے رکھا تھا ہری مرچو کا درکھ دھنیا اور سانف رکھا تھا وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ تک بھوننے کے بعد اب ہم اس میں گوشت بھی شامل کر لیں گے جو یخنی سے ہم نے چاند کے نکالا تھا اب اس گوشت کو اور مسائلے کو ہوتی اچھی سے بھوننا ہے کہ اچھی تھی خوشبو آنے لگے اور یہ آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے اب یہ مسائلہ اچھی سے بھون جائے گا تو تقریباً ایک کپ پھٹا ہوا دھائی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہم مسائلے کو خوب اچھی سے بھونیں گے کہ دہی جو پانی ریلیس کرے گی وہ بھی اچھی سے ڈرائے ہو جائے اس کو اچھی سے مکس کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے فلیم جو ہے میڈیم ہائی رکھنی ہے بہت زیادہ تیز نہیں تاکہ مسائلہ جلے نہیں اب اس میں پسا ہوا گرہ مسائلہ شامل کریں گے ہری مرچے اور ادرگ جو ادرگ باری باری کٹ کے ہم نے رکھیے وہ شامل کریں گے ان سب چیزوں کا اچھی سے مکس کریں گے ان سب چیزوں کا ٹیز بہت ہی زبردست آتا ہے اور کچھ بھی بہت اچھی آتی ہے اب اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً پانشمنٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ اچھی سے ڈرائے ہو جائے دیکھیں پانشمنٹ میں یہ اچھی سے بھون گیا ہے سارا مسائلہ دہی بھی ڈرائے ہو گیا ہے مسائلہ بلکور اچھے سے بھون گیا ہے اب یہ تقریباً چار گلاس کے قریب چامل ہیں یہ بانسپاتی چامل ہے یہ میں نے بیس منٹ پہلے اچھے سے دھو کر بھگو لیا ہے اب بھیگیوے چاملوں کا پانی پھیک کر میں نے یہ چامل اس میں شامل کر دیا ہے اس کا سارا پانی ہم ڈرین کر لیں گے اب جو یخنی ہم نے چھان کر رکھی ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اگر یخنی کا پانی زیادہ ہے تو تھوڑا روک لیں گے پہلے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے چامل اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس کو انگلی کی مدد سے چیک کریں گے اگر ایک پور یعنی جو انگلی کا ایک پور ہوتا ہے وہ اچھے سے ڈوب رہا ہے تو سمجھیں کہ یہ اتنی یخنی کافی ہے اور اگر کم ہو تو تھوڑی اور یخنی ڈالیں اور اس طرح سے ہمیں یہ چاملوں کا پانی کا حساب رکھنا ہے یخنی کا کہ انگلی کی ایک پور وہ پوری ڈوب جائے اب اس پر نمک شامل کر دیں گے خیال رکھیں کہ یخنی میں بھی نمک ہے تو تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک شامل کر دیں تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں اگر کم لگے تو اور ڈال دیجئے اور پھر اس کو اچھے سے بوائل آنے تک تیز آنچ پر پکائیں اور کور کر دیں کیونکہ کور کر کے پکانے سے کیا ہوگا کہ جب اس میں بوائل آئے گا تو یہ اسٹیم آئے گی اوپر اور اوپر کے چامل بھی اچھے سے پک جائیں گے میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ کر کے کور کر کے پکایا ہے تو اوپر تک اسٹیم اچھے سے آگئی ہے اس سرے سے چامل نارم بنیں گے اچھے بنیں گے تاکہ ان پانچ منٹ کے بعد میں نے کور ہٹایا ہے اور اب اس میں پانی تھوڑا سا موجود ہے بلکل ہی ڈرائے پانی نہیں کرنا ہے اب اس پر تھوڑا سا ہم زردہ کلر ڈال دیں گے اگر آپ وائل چامل کھانا چاہتے ہیں وائل پلاو تو اس میں کلر نہیں ڈال لیے گا اور جائفل جاویتری اور الائچی کا پاؤڈر ہم نے پیس کے رکھا ہے وہ بھی اس پر ڈال دیں گے تھوڑا سا کے اوڑا ایسنس ڈالیں گے اور جو تھوڑی سی پیاز ہم نے براؤن کی ہوئی بچائی تھی وہ بھی اس کے اوپر ڈال کے اس کو کور کر دیں گے دو منٹ تیز آنچ پر رکھیں گے میڈیم ہائی فلیم پر تاکہ بھاپ اوپر تک آ جائیں اور اس کے بعد آنچ کو بلکل ہلکا کر کے بلکل سلو کر کے ہمیں اس کو تقریباً پندرہ منٹ تک دم پر رکھنا ہے تاکہ چامل اچھی طریقے سے دم ہو جائیں اب دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں اس کا کور ہٹا کے دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے دم ہو چکے ہیں بلکل اور اس اسٹیج پر میری بہنیں کیا کرتی ہیں کہ فوراں ہی دم سے ہٹاتے ہی چمچہ چلا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے چامل گیلے گیلے ہوتا ہے اس کو دم پر ہٹانے کے بعد تقریباً پانچ منٹ تک اب اس کو بلکل نہیں چلا ہے تاکہ اسٹیم میں وہ سیٹل ہو جائے چامل سیٹل ہو جائے اس کے بعد چلا ہے تو چامل بلکل بھی گلے گلے نہیں ہوں گے کھلے کھلے رہیں گے اور چپ کے ہوئے نہیں بنیں گے اور نہ ہی چامل ٹوٹیں گے میں نے بھی اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں میکس کر رہی ہوں تو دیکھیں کتنے کھلے کھلے زبردست چاول بنے ہیں اب ہم نکال دیں اس کو پلیٹر پہ زبردستی بیف یقنی پلاو بلکل سے ریڈی ہے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس فیسے پیسے آپ پلاو برائیں گے تو خوشبو دار اور مزے دار پلاو بنے گا پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھے گا بلکل گھر کے مسائلوں سے ہم نے یہ مزے دار خوشبو دار سب پلاو ریڈی کیا ہے اور کوئی بھی مسائل ہم نے بازار سے نہیں لیا بس وہی جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں اسی مسائلوں سے ہم نے مزے دار سب پلاو کو ریڈی کیا ہے دہی رہیتے کے ساتھ آپ مزے سے اپنے پلاو کو انجوائی کیجئے مجھے دیجئے اجازہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور ہاں میرے چینل کو سبکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ